بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے راستے میں بڑی رکاوٹ مگر کہاں سے دوسری طرف عمران خان صاحب کے ناقابل زمانت وارنٹ کرپتاری بھی جاری اسی پہ بات کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سو موٹو کے اختیارات پر حکومت نے ایک ترمیمی بل جو ہے وہ آج قومی اسمبلی سے پاس کروا لیا کل سینٹ میں جائے گا پھر پوسیجر کے مطابق صدر مملکت کے پاس جائے گا پھر وہاں سے چلتے چلتے ایک ماہ کا تقریباً عرصہ یا ایسے کم عرصہ لگ سکتا ہے اس کو اپروف ہونے تک آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سو موٹو اختیارات پر ہی جو سپریم کوڈ آف پاکستان کے آنریبل جج جناب مندو خیل صاحب بھی اعتراض اٹھا جکے ہیں اور بڑے سیریس اعتراضات کیے انہوں نے کہ یہ ون مین شو ہے اور یہ ون مین شو جو ہے یہ ختم کرنے کے لیے قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو انجوائے کرتے ہیں اپنی پاورز کو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اسی کیوں لے کر حکومت نے سٹینڈ لے لیا فٹا فٹ ترمیمی بل جناب یہ ختم کیا جا ہے حکومت نے یہ ترمیمی بل پیش کیا ہے اس میں سابق جو متاثرین ہیں سو موٹو ایکشن سے وہ بھی اپیل کر سکتے ہیں جن میں سر فیرکست جناب نواز شریف صاحب ہیں پھر جن کی ناہلی ہو چکی ہے سو موٹو ایکشن کے تیت پھر جناب جنگیر ترین اور اس طرح کے باگی سب بھی فیضیاب ہو جائیں گے اب اس وقت جو میں سب سے بڑی خبر اس وقت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالت ہی عدالت کے ساتھ جو ہے اس کا راستہ رکھنے کے لئے سامنے آگئی چیف جسٹس بندیال کو کام کرنے سے روکنے کا ایک حکم جاری کر دیا گیا یہ حکم کس نے جاری کیا گورنمنٹ نے نہیں کسی اور ایتھارٹی نے نہیں عدالت ہی نے آئندہ آنے والے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جناب آنگئریبل جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب انہوں نے ایک بڑا حکم جاری کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت سو موٹو ایکشن کے تحت جتنی درخواستیں ہیں ان پر پروسیڈنگز روک دی جائے فوری طور پر اس وقت تک جب تک کہ ترمیمی بل جو ہے وہ پاس ہو کر نہیں آ جاتا کون سا ترمیمی بل جو حکومت اس وقت ترمیم کرنے جا رہی ہے اس کے آنے تک یہ ہیرنگ روک دی جائے ہر طرح کی ہیرنگ روک دی جائے اب مسئلہ کیا ہے ایک میڈیکل کے سٹوڈنٹ کی جو انٹری ہے میڈیکل میں تاخلی کے والے سے سو موٹو ایکشن تھا اس پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سو موٹو ایکشن چیف جسس آف پاکستان کے اختیار میں نہیں آتا اب یہ فیصلہ انہوں نے تین رکنی ججز جو ہیں ایک اختلافی نوٹ کے ساتھ جاری کر دیا اب دیکھئے کہ آگے چل کر کیا یہ جو اب ہیرنگ شروع ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کے اختیارات پر الیکشن کمیشن آئینی مدت کے تیت جو پابند کرتا ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے کیا اب یہ سماعت روک دی جائے گی یا یہ آن ورڈ کانٹینیو رہے گی اس سماعت کے سلسلے میں انتخابات ہونے ہیں اور ان انتخابات کے نتیجے مگر یہ درخواست جو ہے یہ آئینی درخواست یہ پیٹیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کی گئی تھی اب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں مخترم ان کی اس جلجمنٹ اس حکم کے بعد شاید حکومت جو چاہتی ہے وہ ہی ہوگا مطلب سو موٹو ایکشن پر ہی سب تلملا رہے تھے وہ سو موٹو ایکشن کا اختیار جو ہے جسٹس جو آئیندہ آنے والے چیف جسٹس صاحب پاکستان ہوں گے انہوں نے اپنے حکم سے چیف جسٹس صاحب پاکستان کو سو موٹو اختیار کی طے جو بھی اس وقت ان کے پاس ترخواستے ہیں انہیں کام کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان جو ہیں یہ سپٹمبر کے مہینے میں ریٹائر ہو جائیں گے اسی حوالے سے الیکشن کمیشن نے بڑی کلکولیشن کے بعد بڑی مشاورتوں کے بعد آٹھ اکتوبر کا ٹائم دیا گیا تھا مگر آٹھ اکتوبر کجا نوے دن کجا یہ ابھی سے راستے دے دیئے حالات بڑے کروشل عمران خان صاحب کی ناقابل زمانت بارن گرفتاری خاتون جد جہم کی دمکی دین ایک سلسلے میں جو ان کے ناقابل زمانت سے قابل زمانت بارن گرفتاری ہوئے تھے آج انہیں پیش ہونا تھا نہیں پیش ہوئے دوبارہ انہیں گرفتار کر کے اٹھارہ اکتوبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا اب اس حوالے سے بہت اہم بڑے ہی ایک اور کرائسس کی طرف کیا جائے گی عدالت یا اس قاضی فائز جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس حکم کو مدن نظر رکھتے ہوئے کیا اب سارے راستے بند عمران حان صاحب کی الیکشن کی خواہش دبردوس الیکشن کمیشن بھی اپنے کام میں سرخرو حکومت اپنے مقصد میں کام یاب اور یوں ایک راستہ روک دیا گیا اللہ خیر کرے رب تعالی کرم فرمائے مگر الیکشن ہوتے ہوئے جو تھا مقصد نظر نہیں آتے نہ کروانے ہیں وہ ہونے جا رہا ہے لگتا ہی ہوئے اپنا بہت صار خیر رکھ پاکستان زندہ بات پاک افواج پاہ افواج رکھ